اسلام علیکم کیسے دوستو امید آپ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لائے ہیں ٹاپ ٹین انڈر ویلیوڈ سٹاکس کیونکہ آج مارکٹ کریش ہوا جس کے وجہ سے بہت سارے سٹاکس جو ہیں انڈر ویلیو ہو گئے ہیں اور ان کے وجہ سے یہ اچھے پرائز ٹو بک ریش ہو اور اچھے فیپٹی ٹو ویک لو پہ ہمیں مل رہا ہے تو ہم نے ان سارے سٹاکس کو ٹاپ ٹین سٹاکس کو ہم نے چوز کیا ہے ہنڈرڈ انڈیکس میں سے اور یہ ایسے سٹاکس ہیں جو کہ یا تو ڈیویڈن ییل سٹاکس ہیں ڈیویڈن پینگ سٹاکس ہیں یا پھر یہ لانگ ٹرم کے لئے کیپٹل گین سٹاکس ہیں تو امید ہے ویڈیو آپ آخر تک دیکھیں گے تو چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ٹاپ ٹین جو کمپنیز ہیں انڈر ویلیو سٹاکس وہ ہم آپ کے خیرمت میں لے کے آئے ہیں تو ان میں سب سے پہلے سٹاکس ہیں اس کے بعد کلوزنگ پرائس ہے اور پرائس ٹو بوک ریشو ہے اور پرائس ٹو انڈنگ ریشو ہے ففٹی ٹو ویک لو ہے اور ڈیویڈن ییل ٹریلین ٹویل مند کا ہے یہ سارے ریشوز ٹریلین ٹویل مند کے لئے ہیں تو چلتے ہیں سب سے پہلے سٹاکس کی طرف تو دیڈیس کیپ کو کوٹ ادو پاور کمپنی تو اس کا جو آج کلوزنگ پرائس تھا وہ ٹوانٹی سکس پوائنٹ فائیف پرائس ٹو بوک ریشو اس کا ابھی بن رہا ہے ٹریلین ٹویل مند کا زیرو پوائنٹ تھری سیون یعنی بوک ویلیو کے حساب سے جو کرن پرائس ہے وہ آپ کو سستہ مل رہا ہے جبکہ اس کا جو پرائس ٹو انڈنگ ریشو ہے وہ ٹو پوائنٹ سکس سیون ہے اور انڈنگ پی ریشو بھی اس کا ٹھیک ہے جبکہ ففٹی ٹو ویک لو کے بلکل ہی آس پاس ہے ایک طرح سے آپ سمجھ لے کہ آج اس نے ففٹی ٹو ویک لو ٹیچ کیا ہے یا ایک نیا اس نے لو بنایا ہے ففٹی ٹو ویک کا تو اس وقت جو ہے یہ ففٹی ٹو ویک لو کے تھوڑا سا اوپر رہی ہے یعنی آپ سمجھ لے کہ یہ ففٹی ٹو ویک لو پہ ہی آپ کو مل رہا ہے اور پرائس ٹو بوک ریشو بھی اس کا بہت ہی کم ہے جس کا ملب ہے کی بوک ویلیو سے بہت ہی سستہ جو ہے یہ ٹریڈ کر رہے جبکہ ڈیویڈین ییل کا دیکھیں تو یہ ٹونٹی سیون پرسن اس کا ڈیویڈین ییل ہے تو اس کا ملب ہے یہ بہترین ڈیویڈین پہنگ کمپنی بھی ہے اور ابھی جو اس کا جو سٹاک ہے وہ ففٹی ٹو ویک لو پہ بھی ہے اور انڈر ویلیوڈ ہم اسے کہہ سکتے ہیں چلتے ہیں سیکنڈ سٹاک کی طرف تو دیڑیز انگرو پولیمر اینڈ کیمیکل لیمیٹڈ کلوزنگ پرائز آج کا جو رہا ہے فولٹی ون پوائنٹ ٹری ون جبکہ اس کا پرائز ٹو بوک ریشو ون پوائنٹ نائن اس کا ملب ہے اس کا جو کرن پرائز ہے وہ بوک ویلیو سے تھوڑا سے زیادہ ہے لیکن اس کا پی ریشو بھی مناسب ہے ففٹی ٹو ویک لو کے آس پاس اس کو مل رہا ہے ڈیویڈین ییل جو ہے ٹونٹی ایٹ پرسن ہے اس کو ٹاپ ٹین انڈر ویلیو سٹاک میں کنسیڈر کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس کا جو پرائز ٹو بوک ریشو ایون کی تھوڑا سے زیادہ ہے لیکن چونکہ یہ ففٹی ٹو ویک لو پر ہمیں مل رہا ہے ڈیویڈین پیئنگ کمپنی ہے اور دو دن کے مارکٹ کریش کرنے کے باوجود یہ فورٹی ٹو اور فورٹی ون کے آس پاس رہا ہے دوسرا اگر ہم دیکھیں تو یہ تھرٹی نائن پائنٹ سیون یعنی ففٹی ٹو ویک لو کے جو ہے آس پاس ہی ہے ٹریڈ کر رہا ہے تو اس ویسے اس کو ہم نے انڈر ویلیو میں کنسیڈر کیا ہے اور دوسرا جو کمپنی ہے وہ ڈیویڈین پیئنگ کمپنی ہے اور فنڈمنٹلی سٹرونگ کمپنی ہے اس ویسے ہم نے اپنے لسٹ میں اس کو سیکنڈ نمبر پر شامل کیا ہے انگرو پولیمر اینڈ کیمیکل تو اس کو بھی آپ پک کر سکتے ہیں انڈر ویلیو سٹاک کے طور پر نیکس ٹاک کی طرف ہم چلتے ہیں سیمن کے سیکٹر کا یہ کمپنی ہے اس کا جو کلوزنگ پرائیس رہا ہے وہ نائنٹین پائنٹ فائی فور رہا ہے آج کا جبکہ اس کا جو پرائیس ٹو بک ریشے ہے وہ زیرو پائنٹ سیون ون ہے دیٹس مین کی اس کا جو کرن پرائیس ہے وہ بک ویلیو سے بہت ہی کمپیر ٹریڈ کر رہا ہے اس ویسے یہ جو سٹاک ہے یہ بھی اس وقت انڈر ویلیو ہے دیکس پوائنٹ جو پی ریشو ہے جو کہ فور پوائنٹ نائن ایڈ ہے یہ بھی اچھا ہے جبکہ ففٹی ٹو ویگ لوگ اگر ہم دیکھیں تو اس وقت جو اس کا جو پرائیس ہے وہ ففٹی ٹو ویگ لوگ پہ ہی ہے یعنی ایک طرح سے آج اس نے نیا لوگ بنایا ہے سال کا تو اس کا ملحب ہے کہ یہ ففٹی ٹو ویگ لوگ پہ بھی مل رہا ہے پرائیس ٹو بک ریشو اس کا بہت ہی کم ہے کرن پرائیس سے بک ویلیو اس کا زیادہ ہے تو اس کا ملحب ہے یہ بھی ایک طرح سے آپ کا انڈر ویلیو سٹاک میں آ جاتا ہے جبکہ ڈیوڈین اگر ہم اس کا دیکھیں تو یہ ڈیوڈین پیئنگ کمپنی نہیں ہے تو اس کا ملحب ہے یہ جو سٹاک ہے یہ آپ کو آنے والے چھے مہینے سال یا دو سال میں ایک اچھا کیپٹل دے سکتا ہے اور بروکر ہاؤس کی طرف سے بھی اس کا ٹارگر پرائیس سٹ کیا دیسنبر 23 کے لیے 35 روپیس تو اس کو بھی آپ اپنے پورٹفولیو میں شامل کر سکتے ہیں اگر آپ پورٹفولیو میں ہیں تو آپ اس کو ایکمولیٹ کر سکتے ہیں نیکس ٹاپ ٹین سٹاک میں ہم دیکھتے ہیں انڈر ویلیو سٹاک میں جو کی او جی ڈی سی ون اپ دا بیگیسٹ کمپنی پاکستان سٹاک ایکسچینج تو اس کا جو کرن پرائیس آج کا رہا ہے 74.15 پرائیس تو بک ریشو اس کا بہت ہی کم ہے 0.35 یعنی کرن پرائیس جو ہے بک ویلیو سے بہت ہی کم پر ٹریٹ کر رہا ہے that is انڈر ویلیو سٹاک اور پی ریشو بھی اس کا اچھا ہے 2.12 اور 52 ویک لو کے تھوڑا سا یہ اوپر ہے ڈیوڈینڈ یہ اچھا ڈیوڈینڈ دے رہے ہیں مسلسل ڈیوڈینڈ دیتا ہے اور ریگولری ڈیوڈینڈ دیتا ہے تو یہ بھی آپ ایک طرح سے انڈر ویلیو سٹاک کنسیڈر کر سکتے ہیں چونکہ آر لیڈی یہ ڈیوڈینڈ پیئنگ کمپنی ہے 52 ویک لو کے یہ تھوڑا سا اوپر ہی ٹریٹ کر رہا ہے اور پی ریشو بھی ٹھیک ہے جبکہ پرائیس تو بک ریشو جو ہے اس کا بہت ہی کم ہے یعنی کہ اس وقت جو سٹاک ہے وہ آپ کو بک ویلیو سے سستہ جو ہے مل رہا ہے چیپ مل لے نیکس ٹاک کی طرف ہم چلتے ہیں دیٹ ایس ایس این جی پی سویڈ ندرن گیس پرائیویٹ لیمیٹیڈ تو یہ بھی ایک آئل این گیس مارکٹنگ سیکٹر میں آ جاتا ہے تو کرن کلوزنگ پرائیس آج کا جو رہا ہے وہ 35 رہا ہے پرائیس تو بک ریشو اس کا بھی بہت ہی کم ہے 0.51 یعنی کہ اس وقت جو کرن پرائیس ہے یہ بک ویلیو سے ہاف پیٹریٹ کر رہا ہے پرائیس تو انڈنگ ریشو اس کا 1.75 ہے جبکہ سال کا جو اس کا لو رہا ہے وہ 25.4 رہا ہے اس کا مطلب ہے ابھی جو کرن پرائیس ہے وہ 52 ویگ لو سے تھوڑا سا اوپر ہے اگر ہم ییل کی طرف دیکھیں تو یہ 15.7% ہے تو یہ ایک طرح سے ڈیویڈین پیئنگ کمپنی بھی ہے 52 ویگ لو پہ تو نہیں ہے لیکن بک ریشو اس کو انڈر ویلیو کر رہا ہے کرن پرائیس جو ہے اس کو انڈر ویلیو کر رہا ہے چونکہ پرائیس تو بک ریشو اس کا ابھی بہت ہی کم ہے تو یہ بھی ایک انڈر ویلیو سٹاک مانا جاتا ہے ریشو اس کے مطابق تو اس کو بھی آپ اپنے پورٹفولیو میں شامل کر سکتے ہیں یا اکیومیلیٹ کر سکتے ہیں نیکس سٹاک کی طرف ہم چلتے ہیں دیٹیز ایونسیون ٹیکنالوجی سیکٹر میں ایک نام ہے ایونسیون کا آج کا جو کلوزنگ پرائیس رہا اس کا سکسٹی پوائنٹ فور پرائیس تو بک ریشو اس کا سکسٹی پوائنٹ سیون ہے پرائیس تو ارنگ ریشو اس کا سکسٹی پوائنٹ سکس ہے اور یہ سال کا جو لو رہا ہے وہ سکسٹی پوائنٹ تھری رہا ہے یعنی اس کا ملعب ہے آج اس نے سال کا نیا لو اس نے ٹچ کیا ہے دیٹیز سکسٹی پوائنٹ تھری تھری تو اس کا ملعب ہے یہ سال کے بہت زیادہ نہیں ہے بہت زیادہ ڈیویڈین نہیں دیتا ہے تو ہم نے اس کو اڈر ویڈیو سٹوک میں کیوں شامل کیا وہ اس ویہ سے کیونکہ ایک تو ٹکنالوجی سیکٹر میں ڈیویڈین جو یل ہے بہت ہی کم ہوتا ہے دوسرا یہ اپنے سال کے بلکل لوگ کو اس نے ٹچ کیا ہے آج نیا لوگ اس نے بنایا ہے اور پرائیس ٹو انڈنگ ریشو بھی اس کا مناسب ہے جبکی بک ریشو تھوڑا سے زیادہ ہے لیکن ہم نے اس کو ففٹی ٹو ویک لوگ کے حساب سے انڈر و ویڈیو کنسیڈر کیا ہے کہ اگر ہم یہاں پہ اس کو اکمیلیٹ یا پورٹفولیو میں شامل کرتے ہیں تو اس صورت میں یہ کمپنی آگے جا کے آپ کو ایک کیپٹل گین دے سکتا ہے چونکہ یہ ففٹی ٹو ویک لوگ پہ ہے اس وجہ سے ہم نے اس کو انڈر ویڈیو سٹوک میں کنسیڈر کیا ہے نیکس چلتے ہیں سٹوک کی طرف ایک بڑا نام ہے سٹوک ایکچینج میں انگرو گروپ تو اس کا اگر ہم کرن پرائیس دیکھیں تو یہ ٹو سکسٹی فور پائنٹ ایٹ پہ یہ کلوز ہوا ہے جب کہ اس کا پرائنے پرائیس ٹو بک ریشو ون پائنٹ فور فائیف ہے اور پرائیس ٹو انڈر ویڈیو سے 1.38 ہے اس کا جو current price ہے وہ book value سے تھوڑا سے زیادہ ہے یہ ratio آپ کو یہ بتا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ book ratio book ratio سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے جو current price ہے وہ book value سے تھوڑا سے زیادہ ہے لیکن پھر بھی ہم نے اس کو under value stock میں consider کیا کیونکہ اگر ہم 52 week low دیکھیں تو اس کا 52 week low جو ہے 225 ہے تو ابھی جو دو دن کے جو market crash رہا ہے اس کے دوران آج کا جو closing ہے وہ 264 ہے تو جو 52 week low کے یہ آس پاس trade کر رہے تھوڑا سا اوپر trade کر رہا ہے اور دوسرا اگر ہم price to book ratio دیکھیں تو یہ بہت زیادہ نہیں ہے یہ technically ایک ایسے level پہ جہاں پہ ہم اس کو خرید سکتے ہیں dividend yield اس کا بہت شاندار ہے 14.7% dividend paying company بھی ہے تو اس لئے ہم نے اس کو under value stock میں top 10 میں consider کیا ہے چونکہ 52 week low سے تھوڑا سا اوپر ہے price to book ratio بہت زیادہ نہیں ہے earning اس کا اچھا ہے dividend بھی یہ pay کرتا رہتا ہے تو اس ویسے ہم نے اس کو شامل کیا ہے اپنے top 10 list میں تو اب اس کو accumulate اور یا portfolio میں شامل کر سکتے ہیں next stock کی طرف ہم چلتے ہیں that is hub کو power sector میں ان کا ایک نام ہے اس کا جو closing price آج رہا ہے وہ 57.75 price to book ratio اگر ہم دیکھیں تو that is 1.38 تو اس کا ملعب ہے اس کا جو current price ہے وہ book value سے تھوڑا سے زیادہ ہے بہت زیادہ نہیں ہے price to earning ratio دیکھیں تو 4.29 یعنی ایک اچھے level پہ یعنی سستہ مل رہا ہے 52 week low اگر ہم دیکھیں تو 57.05 اس کا 52 week کا low ہے تو آج کی crash کے بعد اس کا ملعب ہے کہ اس نے اپنا 57.05 کا نیا low بنایا ہے یعنی سال کا اس نے نیا low اس نے touch کیا ہے اسی وجہ سے price to book ratio تھوڑا سے زیادہ ہوتے کے باوجود اس کو ہم نے under value stock میں consider کیا ہے جبکہ dividend yield اگر ہم دیکھیں تو اس کا بہت شاندار ہے 22.2% اس کا dividend yield ہے تو یہ سارے اگر ہم ratios دیکھیں dividend yield دیکھیں 52 week low کو اس نے touch کیا ہے آج price to book ratio زیادہ نہیں ہے earning اس کا ٹھیک ہے تو اس ویسے ہم اس کو under value stock میں consider کرتے ہیں تو آپ اس کو بھی accumulate یا کل کے مارکٹ میں آپ اس کو buy کر سکتے ہیں long term investment کے طور پر next ہمارے پر stock ہے national food food sector میں آپ سب جانتے ہیں آج closing price 98.43 رہا ہے price to book ratio 5.1 ہے پی ratio اس کا 14 ہے تھوڑا زیادہ ہے 22 week low جو ہے 97 ہے جبکہ dividend yield اس کا 3.7 ہے اچھا جی اس کو ہم نے under value میں کیوں consider کیا کیونکہ آج اس نے 52 week کا نیا low اس نے touch کیا 97.35 جبکہ تھوڑا سا اوپر جا کے close ہوا ہے current جو اس کا price ہے تو اس ویسے ہم نے اس کو consider کیا ہے as an under value stock چونکہ price to book ratio even زیادہ ہے لیکن پھر بھی ہم نے under value stock اس کو consider کیا ہے چونکہ یہ بیون ویک کے low پہ ہمیں مل رہا ہے اور آج ہی اس نے نیا low touch کیا ہے دوسرا یہ dividend بھی دیتا ہے اور bonus share بھی دیتا ہے تو اس ویسے ہم نے اس کو under value stock میں consider کیا ہے تو یہ بھی food sector میں اپنا ایک نام رکھتا ہے تو آپ بھی اپنے portfolio میں اس کو شامل کر سکتے ہیں اور long term investment کے لیے capital gain کے لیے بھی اور dividend کے لیے بھی آپ اس کو accumulate یا why کر سکتے ہیں last stock کی طرح ہم جاتے ہیں that is angro fertilizer آپ سب جانتے ہیں اور سب جو ہے اس طرح کے companies میں یا effort میں سب invest کرنا چاہتے ہیں چونکہ بہت زبردست dividend paying company ہے closing price دیکھیں تو 75.95 آج کر رہا price to book ratio اس کا 2.52 ہے پی ریشو اس کا 6.35 ہے بون ویک لو اس کا 74.6 ہے جبکہ dividend yield اس کا 17.3 ہے تو اگر ہم dividend yield کو دیکھیں تو dividend yield بھی اس کا بہت اچھا ہے اور دوسرا اگر ہم price to book ratio دیکھیں تو اس کا 2.52 ہے یعنی کی اس وقت یہ book value سے double پہ ہمیں مل رہا ہے لیکن اس کے باوجود ہم نے اس کو under value stock میں کیوں کنجھ رکیا وہ اس لیے کہ ایک تو یہ fertilizer sector میں ایک نام رکھتا ہے دوسرا اس نے بھی آہ باون ویک کا آج لو اس نے نیا بنایا ہے 74 کا اور 75.95 پہ یہ close ہوا ہے تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ 52 ویک لو پہ ہمیں مل رہا ہے dividend بھی بہت اچھا دے رہا ہے book value سے تھوڑا سا یہ اوپر trade کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود ہم اس میں long term investment ہم کر سکتے ہیں تو عزیز دوستو یہ جتنے بھی ہم نے share آپ کے ساتھ لائے ہیں یہ basically long term investment کے لیے ہیں fundamentally بہت strong companies ہیں تو ان سارے companies میں آپ اپنا portfolio بنا سکتے ہیں آپ کے portfolio میں شامل ہیں تو آپ یہاں پہ accumulate کر سکتے ہیں تو دوستو اس طرح کے جو ویڈیوز ہیں ہم آپ کے خدمت میں لے کے آتے ہیں تو اس کے پیچھے کافی research ہوتی ہیں تو امید ہے آپ channel کو like کریں گے subscribe کریں گے اور share کریں گے تاکہ ہمارا حوصلہ بانے رہے گا اور ہم مستقبل میں بھی اسی طرح کے ویڈیوز آپ کے سامنے لاتے رہیں گے اگلے ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجئے تب تک اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ